بحث سروکار موڈی کو ایک چٹھی لکھ کر کہا کہ دلی میں نوکر شاہوں کے تبادلے پر کینڈر کے حالیہ آدھیا دیش کے کارن وے بیٹھک میں شامل نہیں ہو پائیں گے ساتھ ہی آپ نیتا نے کہا کہ آدھیا دیش خلاف دلی ہی نہیں پورے دیش کے لوگوں میں زبردست ویروت ہے بتا دے نئے سنسط کے اوڈھاٹن کارٹرم کے بعد ابھی پکشوی دلوں نے نیتی آیوگ کی بیٹھک کا بحشکار کر دیا ہے اس بیٹھک میں ممتاب انرجی ارون کیجری وال اور کیسی آر سمیچ ہے راجو کے مکمنتریوں نے جانے سے منع کر دیا ہے بتا دیں کہ پی ایم نریندر موڈی اس بیٹھک کی ادھشتہ کریں گے اور اس خبر پر ہمارے سمواد داتا بیویک ہم سے جوڑ چکے ہیں بیویک نیتی آیوگ کی آج یہ بیٹھک ہوگی جس میں تمام دل شامل نہیں ہو رہے ہیں کیا کچھ وجہ سامنے آ رہی ہے دیکھیں نیتی آیو گورنر کارسو کی آج آج بیٹھک دلی کے پرگتی مدان پر ہونی ہے اور اس کے بات کی جائے تو سبھی راجو کے مکمنتری اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن اگر بات دیکھیں تو جس پرکار سے دلی سرکار ورسیس کنسرکار سپریم کورٹ کے آدیش کو آدھیا دیش لاکر پڑھٹا گیا ہے جس پرکار سے کہا کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف آدھیا دیش لے کر سرکار آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سمیدان کو یہ وضل دیں گے ایسا کافی کچھ منتابران جی نے کہا تھا اس کے بعد انہوں نے پرمک سچیو کو بھیجنے کی اچھا جائر کی جس کے واقعین سرکار نے منع کیا تو یہ تین لوگ تو بلکل یہ پارٹسپیٹ نہیں کرنے والے ہیں اس کے بعد چوتھا نام آتا ہے تلنگانہ کے مکہ منتری کے سی آر کا جو اس بیٹھک میں بلکل بھی تینوں کی بات پارٹسپیٹ نہیں کرنے والے ہیں چار پردیشوں کے مکہ منتری جو ہے جو آٹی بھی بیٹھک ہو رہی ہے دلی کے پرگتی میدان میں اس میں شامل نہیں ہوں گے اور یہ باقاعدہ ایک ریجن کے تحت ریوال نے ہی بتا دیا کہ وہ کسیو سابیل نہیں ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی آماندی پارٹی رول کر رہی ہے تو یہ دونوں سٹیٹ کے جو سی ایم ہے وہ آدھیا دیش کے خلاف ہے اور جس بکار سے وہ لگتار بات کر رہے ہیں کہ سپریم پورٹ نے آدھیا دیا تھا حق دیا تھا کہ دلی سرکار کو اپنے حساب سے سرکاری ادھکاروں کی ٹرانسپر اور پوسٹنگ کر سکتی ہے اس سے خلاف جو ادھیا دیش آیا ہے کہ سرکار لے کر آئی ہے اسی چھلسلے کو لے کر جو ہے یہ گورنر نتی آیو کی بیٹھک جو ہو رہی ہے اس میں یہ لوگ سامل نہیں ہو پائیں گے بیویک وہی کانگریس نے کہا ہے کہ بیٹھک میں جانا چاہیے آیوک کسی ایک کا نہیں ہے جی بلکل جس طریقے سے دیکھا جائے تو آم آدھی پارٹی نہ تو سی بھارتین تا پارٹی سے لڑ رہی ہے بلکہ اسے کانگریس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس کو ہرا کر دلی میں آم آدھی پارٹی نے ستہ حاصل کی تھی اور آج اگر بات کرے تو دلی میں کانگریس دو ہے پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے جہاں ایک طرف سب ہی بچھی پارٹیوں سے سمرتن مانگ رہے تھے تو کانگریس کا ایک بڑا بیان سامنے آئے تھا اور انہوں نے کانگریس کے بڑے نیتا انہوں نے سابطور پہ کہا تھا کہ 1952 کے بعد سہی دلی کے پاس جو ہے ٹرانسپر اور پوشٹنگ کا ادھکار نہیں ہے کالیم پردامنتری لال بادو ساسٹری نے دلی سے ادھکار لے کر کند سرکار کو دے دیا تھا اس کے بعد جتنے بھی مکہ منتری یہاں بنے سب نے یہ ادھکار کے اندھ سرکار کے پاس ہی رکھا کس نے کوئی اپتی درج نہیں کرائی اگر آج بھی یہ ادھکار کے اندھ سرکار اپنے پاس رکھ رہی ہے تو اپتی کیا ہے کہ آرون کے دلیوال ہی ایک سب سے صحیح آدمی ہے سچی آدمی ہے باقی جتنے بھی مکہ منتری تھے کیا وہ کرپٹ ہیں تو کافی بڑی باتیں آج مہ کرنے کہیں اور جس پکار سے آج بیان آیا ہے کانگریس پارٹی کا ہے لیکن یہ بات ایک دم بلکل سٹیک بیٹھتی ہے کہ جس طریقے سے آم آدمی پارٹی اپنے راجنیتی کے دیاس میں اب تک کے سب سے کٹھن دور سے گزر رہی ہے جہاں ایک طرف کے اندھ سرکار لگتار جو ہے اس کو بیک پوٹ پر ڈھکلنے کا کام کر رہی ہے تو جو رہی سہی کسر جو ہے وہ کانگریس پوری کرتی دیکھی جا رہی ہے جو ہے تھنے باد بیویک ہم سے جوننے کے لئے اور تمام چانکاریوں کے لئے دیکھ ایجریوال سمیت چار سی ایم نے اس بیٹھک سے کی نعرہ کس لیا ہے بتا دیاز نیتی آئیو کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھکشتہ پردھان منتری موڈی کر رہی ہے نئے سنسد بھون کے اودھگاٹن پر بیپکشی دلوں کے ویروت کے چلتے ڈلی پولیس الیٹ موٹ پر نظر آ رہی ہے اور اودھگاٹن کارکم کی سرکشہ بیوستہ کو اور کڑی کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 28 مائی کی صبح سے ڈلی کی سب ہی سیماوں کو سیل کر دیا جائے گا ضروری واہن کو چھوڑ کر کسی بھی واہن کو ڈلی میں پرویس نہیں کرنے دیا جائے گا وہیں ڈلی پولیس کے اعلیٰ ادھکاری نے بتایا کہ کارکرم کی سرکشہ کے لئے فول پروف پلان تیار کیا جا رہا ہے اور پولیس کی گریہ منترالے کی ادھکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھ کے بھی ہو رہی ہے ساتھ ہی پولیس نے گریہ منترالے سے اردسینک بل کی اور کمپنیا مانگی ہے اور سب ہی پڑوسی راجوں سے وہانوں کو ڈلی کی سیماوں سے پہلے ہی روکنے کو کہا ہے تاکہ جام جیسی سمسیہ نہ ہو اس کے علاوہ شوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سرکشہ بیوستہ میں سہیوگ کرنے کی اپیل کی جائے گی اور اس خبر پردک جوانکاری کے ساتھ ہمارے سموڑ داتا بیویک ہم سے جوڑ چکے ہیں بیویک کل نئے سنسد بھون کا اعود گھاٹن کیا جائے گا کیا کچھ تیاریاں دکھی عجیز پرکار سے 28 مائی کو اس دیش کو پہلا ہائی ٹیک پارلیمنٹری ہاؤس ملنے والا ہے کافی گرو کی بات ہے اس دیش کے لیے وہی کچھ راجنیتی دلوں نے اس کا بیروت کرنا سرو کر دیا ہے باقیتہ کانگریس سہید کا تمام جو بھی پچھی دل ہے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ لے کے گئے تھے جس پکار سے یہ پارلیمنٹری ہاؤس بن رہا ہے پردامنترند موڈی اس کا اناگوریشن کر رہے ہیں اس کا اناگوریشن راشت پتی کے دوارہ سینگول پہ راجنیتی دکھی گئی تھی تمام بیپرچی پارٹی دے رہے تھے چاہے وہ سماروہ دی پارٹی کے مکھی اخلیش سیاد ہو چاہے کانگریس کے بڑھے لیڈر جیرام رمیس ادھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ہر دی پوری جو کینڈری منتری ہے انہوں نے بھی پارلیمنٹری ہاؤس دیش کو سوپا جائے گا یہ کافی ہائی ٹیک ہوگا کافی سپیش ہوگا تمام ساری سوبدھاؤں سے اتیار آدھونک سوبدھاؤں سے لیس ہوگا 28 مائی کو بات کر سبس سارے پانچ بڑی سے لے کر ڈرگ بگ دو پر تین سارے تین بڑی تک ٹریک جو ہے جو راج نیتک ڈل ہیں وہ سپورٹ میکن سرکار کی جس بھی سرکار نے یہ بنایا ہے جس کے بند سرکار ہوگا ہے اس کو یہ ادھکار ہے کہ وہ یہ inauguration کرے گھاٹن کرے اس کے بات کی جائے تو ڈلی میں روپ ڈائیورجن کچھ مارگ پر رہیں گے سوبہ ساڑھے پار بھئے سے لے تین ساڑھے تین بھئے تک روپ ڈائیورجن رہے گا اور بلکل بھی جس طریقے سے سورچھا بیوستہ کے اگر بات کی جائے تو جس پکار سے 15 اگست 26 جنوری کو سورچھا بیوستہ دیکھ جاتی ہے چاک چوبان دیکھا دیکھیں میری میں نے پہلے بتایا تھا کہ 20 راج نیتی دل جو بی پچھی دل وہ بیروت کر رہا ہے کہ پردام منتری اس کا ادھ سپورٹ پتی درج کرائی کی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ راشت پتی سے اس کا ادھ گھاٹن کراتے اس کا inauguration کراتے وہی اگر بات کرے تو اے ایم ایم کے مکھی سوردی نوی ایسی سات ارپی کہا تھا بھارت بھارت کو بے تہا سا جرور تھی لیکن اس کا ادھ گھاٹن پردام منتری نرد موضی کو نہیں کرنا چاہیے اس کے بات سپا کانگریس اور تمام ایسی بڑی پارٹیا ہے جنہوں نے اس بات کا بیروت کیا ہے کی inauguration جو ہے پردام منتری نرد موضی کیوں کر رہے راشت پتی آکی چیو نہیں بیوی کی جو نئے سانسط بھاون کے ادھ گھاٹن کا کارکرم ہے کل ہوگا یہ کتنے بجے ہوگا دکھیں اگر بات کی جائے دس بجے کے بات سے سورو ہوگا یہاں سب سے پہلے ساڑھے آج ساڑھے 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 پوجا میں سامل ہوں گے لوگ ساڑھے سپیکر خود پوجا میں سامل ہوں گے اس کے بعد جو لوگ سدست ہیں ان کا آنا جنہ شروع ہوگا کچھ لوگ سامل ہوگی اس کے بعد 9 بجے تقریم بات جو ہے وہ کارکم کی شروع ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے کارکم کی شروع کرنے سے پہلے پوجا سامل ہوگا جسے پردام مطری نرند موڈی اور لوگ سب آئی سپیکر اوم برلا اس میں شروع مل ہوگی بیوک دیکھا جائے کل کا دن کافی ہی ایتی حاسی دیش کو نیا سنسط بھون ملے گا وہ ہی کل پی موڈی 75 روپے کا نیا سنسط بہت مل نیا مل نیا اس سنسط روپے کا بھارت سرکار جاری کر رہی ہے یہ بھارت سکھ سکھ جو ہے اگر بات کی جائے تو 50 دی جنگ آد میٹل کی بس سمائی ہوگی اور یہ گولا کار آکیر کا چاندی کا سکھ ہوگا اگر بات کرے تو جو نیا سنسط بھون ہے سکھ کے ایک طرف اس کی آکیر جو ہے وہ اکیر ہوئی ہوگی تو جس پکار سے 25 سمائی کو اتیاسک دن ہوگا اور سکھ جاری کیا جیس پہ ایک سائٹ پہ نئے سنسط بھون کی چھوی ہوگی ہندی دیون آگری میں بھارت لکھا ہوگا ایک طرف انگلیس میں انڈیا لکھا ہوگا دیکھنے کو ملے گا جی دھنی باد بیویق ہم سے جننے کے لئے تمام جانکاریوں کے لئے بتانے کل کا دن بے حد ہی خاص مانا جا رہا ہے دیش واسیوں کو کل نئے سنسط بھون کی سوگات ملنے والی ہے بتا دیں کی کل صبح دس بجے کے بعد پیم موڈی نئے سنسط بھون کا اوڈ گھاٹن کریں جس کو لے کر تیاریاں بھی پوری کلی گئی ہیں سرکشہ کی کڑے انتظام کیے گئے ہیں فیل حالہ بھی کے لیے آگے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک لے بن رہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمز کار